روح شرمہ دیکھیں کہ جب کپتان اس طرح سے بلے بازی کرے گا یا اگر کپتان بولر ہے تو وکٹے لے گا تو ٹیم کا سارا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے مسٹر سکسر آپ لوگ ہٹمن بولتے ہیں باسید علی مسٹر سکسر بولتا ہے کہ بیٹنگ دیکھ کے مسٹر سکسر چھکے مارنے میں تو ماسٹر ہے اس لیے کہ بات سنتے ہیں کلوزلی کام کرتے ہیں ہر پلیئر کے ساتھ ان کی عزت ہے ڈگ آؤٹ میں اور ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں اور جب ان سے انٹروی ہوتا ہے تو کلاریٹی آف مائن شو کرتے ہیں بٹ دو وے دے بیٹڈ کوئی چانس نہیں دیا پروپر شورٹنگ کے لیے روحید شرمہ تو لکڈ سو بیوڈیفل سو ایزی ایٹ اپیرز اس بندے کی جتنی تعریف کی جائیں اتنا کم ہے ہم نے لاسٹ ویلڈ کپ میں دیکھا اس بندے نے صرف ٹیم کے لیے کھیلا آتا تھا یہ بندہ ایک اچھا سٹار دیتا تھا تکہ ٹیم میری کا فائدہ ہو جائے دنیا کا کوئی بھی بولر ہوگا میں اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ریایت نہیں کروں گا وہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے کہ آپ مارو یا مر جاؤ روحید شرمہ جو کرکٹ کھیلنے ہیں وہ کھیلنے ہیں مارتے ہی چلے جاؤ کپتان ہو تو روحید جیسا ہو شرمہ جیسا ہو روحید نہیں شرمہ جیسا ہو شرمہ جیسا ہو بلے بازی کرنی ہو تو شرمہ جیسا ہو اور کیا ٹاپ کلاس انسٹ کھیلی ہے دل جیت لیا ملا لوٹ لیا ماسک کچھ بھی ہو ماسکا فیصلہ کچھ ٹرپل دو سو کیا ہے اس نے ٹو سکسٹی فور ان ففتی اوورز گین ایس امیزنگ پرفارمکس جب سیٹ ہوتی ہے وہ پھر آپ کی پھر اپنی سکوے روحید کو جانے نہیں دیتا بھائی بھول کرنا کہاں پہ ہے اگر آپ آف سیٹ آفسرم کرتے ہیں دوانچ ہو کھا مار دیتے ہیں کھچاوہ بھول کرتے ہیں تو اس کو لیفٹ کر دیکھ لیتے ہیں تو گھر بری بات نہیں ہو گی روحید شرمہ کے لیے جب وہ بڑی ہٹ مار رہے ہوتے ہیں مجھے اس لیے وہ بہت پسند ہے کیونکہ ایزی طرح سے وہ چھکے مارتے ہیں ڈیفینیٹلی جو بالنگ جو بھی کھیلے گئے کہ بھائی بال کرنا کہاں پہ ہے اگر آپ آف سائٹ تو آف سم کرتے ہیں تو وہاں چھوکا مار دیتے ہیں کھیچا ہوا بال کرتے ہیں تو اس سامنے اس کو لفٹ کر دیتے ہیں اور سلائٹلی شوٹ آن لیند کو وہ اتنے آرام سے سکیر لیک اور فائن لیک کی طرف چھکا مار دیتے ہیں تو the way he is batting I mean it's the margin of error بلکہ margin of error چھوڑیں margin کہ کہاں بال کرنا ہے وہ بالر کیلئے بڑا کام ہے بجھنا ہے گئی فلاولیس بیٹنگ تھی آج ہنڈیڈ پرسنلائی آج تو بالکل فلاولیس بیٹنگ تھی بلکل فلاولیس بیٹنگ تھی اور جیسے ابھی میرزباللنگ کریں گے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ اتنا آسان ہوگا پاکستان اس کے جیسے آپ نے بتایا اس کا ریکرڈ کے ساتھ سینچری کی اس نے ورلڈ کپ میں ہائیسٹ ہوگی ہے اس کی مگر کمپیرزن کیا جائے اگر اس کو گریٹ سچنٹ اندلکر جس کی چھے ہیں اس کی چوالیس اننگز میں ہیں اور روہت شرما کی اولی نائنٹین اننگز آج کا میچ شامل کر کے انہوں نے بلکل بڑے واضح انداز میں دنیا کے سامنے اپنی کرکٹ رکھی ہے اور روہت شرما اس کو لیڈ کر رہے ہیں روہت شرما اس کو لیڈ کر رہے ہیں اپنی بیٹنگ سے اپنی بیٹنگ سے دیکھیں کپتانی تو انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے لیکن جب آپ ان کی بیٹنگ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ کو ایک واضح پیغام نظر آتا ہے کہ میرے سامنے دنیا کا کوئی بھی بولر ہوگا نہ کرنی گا میں اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ریائت نہیں کروں گا وہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے کہ آپ مارو یا مر جاؤ روہت شرما جو کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ کھیل رہے ہیں مارتے ہی چلے جاؤ اب تک ان کی بیٹنگ کو آپ دیکھ لیں جو انہوں نے اس سے پہلے روہت شرما is one of the finest player اس کے example اس کے کیا کہتے ہیں stat speaks themselves اس کی وجہ پتہ کیا ہے ڈرپل دو سو کیا اس نے 264 and 50 overs gain it's amazing performance وہ کرتا کیا ہے کہ وہ جب سیٹ ہوتا ہے وہ پھر اپنی وکٹ کو جانے نہیں دیتا آپ نے ایشیا کب میں دیکھا تھا شداب سے ڈاوب پہ مارتے ہوئے اور وہ پچاس پسٹ کر گیا تھا اس کو پتا تھا کہ میں نے ڈیٹھ سو مس کیا ایسے بیٹسمن میں دیکھ رہا تھا دک میں بیٹھے نوملی وہ نا انزمام کی طرح بڑا بہت لیزی ایلگنز زو بار بار کہتا ہے مگر جب اس کو پتا چلا نہ کہ میں نے یہ گندی شوڑ مار دی اور میں جو آب نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر وہ ہرت ہوتا ہے اس لئے یہ جو پلیئر ہے روہت شرما he is one of the dangerous player اور آگے روہت اپنا ورات کو لیا جس طرح اس نے clinical طریقے سے گیم ختم کی ہے انڈیا is sitting on a good position کیونکہ ان کو سب کو اپنے رولز کا بارے میں پتا ہے برین لارا کے بھی اپنے مرد پاس ذکر کیا تھا ایک سٹوریو سنائی تھی برین لارا جب two seventy six پر غالباً آؤٹ ہو کر جا رہے تھے اور اتنا غم و غصہ تھا ان کے اندر آپ پروگرم میں آنئر نہیں تھے ہم اس وقت ہم بیٹھے ہوئے تھے بات میں آپ نے ایک سٹوریو سنائی تھی کہ رنس کی پیاس جو بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے اندر رنس کی پیاس بڑی ضروری ہوتا ہے وان مین آرمی آج پروف کی ہے شرما جوینے کہ وان مین آرمی ہوں میں وان ترٹی تھری میں کہتے ہوں ایسی بغیر ہڈی والی بوٹی کھائی ہے کہ ڈکار بھی نہیں لیا اور اتنا دھوگیں چلے گئے ہیں ملہب امیزنگ میں کہتے ہوں کہ پرفومنس امیزنگ رہی ہے اور صرف دو وکٹس گری ہیں بھارت کی میں ڈر گئی ہوں ایکچلی میں یہ سوچ کے کہ آج کے پرفومنس میں کپتانی جس طرح سے کی گئی ہے ایک موٹیویشن دکھائی گئی ہے کہ کپتان ہو تو روحی جیسا ہو شرما جی جیسا ہو شرما جی جیسا ہو بلے بازی کرنی ہو تو شرما جی سے کرنی ہو اتنے زبردست کہلے بیٹس مین کے سٹوڈنٹ رہ چکے ہیں روحی شرما امیز دھونی کے جو ان کی چھتر چھایا میں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کبھی آپ کو مایوس کر سکتے ہیں کم مال بہت کم مال عالی سے بھی عالی روحی شرما کی فین ہو گئی آپ فین فین ایک کم ورڈ ہوتا ہے آپ کہیں کہ ان کے پرفارمس نے آج صرف میرا ہی نہیں پورے دنیا کا دل جیتا ہے اور جسے انہوں نے جیتا ہے وہ تو قابل تعریف ہے ہی ہے مطلب ناوکے چھوڑی کچھ بھی نہیں کیا آپ نے تین ریکارڈ بنائے چار ریکارڈ بنائے آج اپنے انہوں نے اور ایسے بنائے ہیں کہ سارے اکٹے ہی لے کے گئے ہیں کراؤن لے کے گئے ہیں شرما نے ٹونٹ بھی مالاتا ہمارے بادسمان کو جس میں نے کہا تھا میں سکھا دیتا ہوں کپتانی کرنا بھی اور بیٹنگ کرنا بھی کچھ تو سیکھ لو کچھ ہی سیکھ لو وکیٹ بچانا سیکھ لو ران نیٹ بڑھانا سیکھ لو روحی شرما سے ہی سیکھ لو اگر ان سے نہیں سیکھ لو تو بھومرا سے سیکھ لیں ایک بندے کی تریف کرنی چاہیے اس کا نام ہے روحی شرما سار جتنی مردی مشکل وکیٹ اس بندے کو دے دو جتنی مردی تف وکیٹ اس بندے کو دے دو ایک بند ہے روحی شرما کے لیے یار کلاپنگ کرو سارے اٹھ کے بیٹھے ہوئے تو اٹھ کے ہو اٹھ کے کلاپنگ کرو روحی شرما کے لیے قسم سے روحی شرما کے لیے اٹھ کے کلاپنگ کرو اٹھو یار اس وکیٹ پہ اس وکیٹ پہ اس نے بتا دیا ہے کہ بھائی میرے آگے جتنی مشکل وکیٹ لے ہو میں روحی شرما ہوں یاد ہے وہ دوہزار تئیس ورڈ کا فائنل تب بھی شرما جب اٹھ ہوئے تو ستتر پچھتر رنس تھے اس کے بعد پھر یہ ہی حال ہو گیا تھا تو یہ شرما کے لیے ایک بار لٹرلی اٹھ کے کلاپنگ کرو یار زیادہ بند ہے یہ وہ بندہ نہیں پرواہ کرتا کہ مشکل وکیٹ ہے ٹرننگ وکیٹ ہے فلانا ٹمکانا وہ سیونٹی فورٹی سیون بانوں پہ ففٹی ایٹ رنس کر گیا ہے ایپسلیوٹلی بریلینٹ اس پیچ پہ اس پیچ پہ اگر روحی شرما کے ساتھ گل بندے کے پتو کی طرح تھوڑا سا کھیل لیتا تو بھائی شاید انڈیا لمبی پارٹنرشپ بھی لگا دیتا روحی شرما کے سارا محنت اس کی ساری محنت پہ ان ساروں نے پانی بھیر دیا آپ لوگ گل کے اوپر پتہ نہیں ٹک 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 بیٹھ کے پی آر پیس پہ ڈسکیشن ہو رہی ہے اندر وکٹو پہ وکٹو پہ اتنی ڈاڈ بال اتنی ڈاڈ بال اور وہ دیکھیں دوبے صاحب کو اللہ کے بندے ہر عمر کی پہلی بال پہ تُو سنگل لے دیتا ہے کہ ایکسپوز کر رہا ہے تُو مسمالہ کیا کہ انڈ تک کھڑے ہو کے بلے بلے گرا کے میں جتا کے لے جاؤں گا یا میں تو کھڑا ہوں کیا ٹیم سیلیکشن ہے کیا بیٹنگ آرڈر ہے کیا ذمہ داری ہے وہ یہ دیکھیں کالر کھڑا بھائی کتے کی طرح مارا ہے یقین مانے آپ گوروں کو مار مار کے دنبا بنا دی آج اور یہ ہوتی ہے ٹی ٹی ونڈی کی بیٹنگ اس طرح سے بیٹنگ کی جاتی ہے پاور پلے میں اگر دو اپنرز جاتے ہیں نا ایک اپنر ایسا ہونا چاہیے جو بلکل بالرز کا نقشہ بھی گاڑ کے رکھتے تو ہٹمین شرما کے لیے سیلیوٹ ہے بھائی صاحب اور اس کی جو اپروچ ہے اس کے لیے اور جو یہ بندہ بلکل جو ہے سیلف لیس اپنے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے سیلف لیس یہ بندہ کھیلتا ہے کوئی سنسری کے بارے میں نہیں سوچنا ہے کوئی ففٹی کے بارے میں نہیں بس بھائی مجھے جو کام آتا ہے وہ میں نے کرنا ہے اور میں نے اس طرح کھیلنا ہے کہ میرا کچھ بنے نہ بنے ٹیم کا کام بن جائے اور آج رویٹ شرما ٹیم کا کام بنا کے گئیں آپ دیکھیں رویٹ شرما ٹیم موسیقی